ہیلتھ ضروری ہے میں سبھی درشکوں کا نگہ سواگت آپ چانتے ہیں یہ ایک ہیلتھ سیریز ہے جس میں ہم مختلف بیماریوں کے متعلق مختلف روگوں کے متعلق اپنے آئیو ویدیک ایکسپرٹ ویدیہ حریش ورمہ جی سے گفتگو کرتے ہیں ہماری سیریز میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں آرثرائٹس یعنی جوڑوں کے درد کی اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ریومیٹویڈس آرثرائٹس اور اب ہم ڈسکس کریں گے آسٹریو آرثرائٹس آرثرائٹس یعنی درد جوڑوں کا درد مختلف قسم کی شکلوں میں مختلف انداز میں ظاہر ہوتا ہے آج کا ہمارا روگ جو ہے وہ ہے آسٹریو آرثرائٹس سو ویدی جی حریش ورمہ صاحب بیلکم تو آسٹریو آرثرائٹس کیا ہے اس روگ کے کیا لکشن ہے اور کیا کرنا چاہیے جب ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ ہمیں ہے جی سو بیسیکلی آرثرائٹس ایک ڈی جنریٹیو جوائنٹ ڈیزیز ہے باڈی میں جب ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے تو جوڑوں کے اندر پائے جانے والی کارٹیلیز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے جب وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کے اوپر کی جو میمبرنس ہے ان کے اندر فرکشن آنے سے اس میں سوجن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشن کو درد ہوتا ہے سو اس کو ہم ڈی جنریٹیو جوائنٹ ڈیزیز بھی بولتے ہیں سو اوستی آرثرائٹس ڈی جنریشن کی وجہ سے ہوتا ہے ڈی جنریشن ایک تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہماری باڈی ڈی جنریٹ کرتی ہے سو بہت سارے لوگوں میں تو پچاس ساٹھ سال کی عمر کے بعد جو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے وہ ڈی جنریشن کی وجہ سے ایجنگ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تو ایک مین کارن ہے دوسرا اس کا جو اوستی آرثرائٹس کا مین کارن ہوتا ہے کہ کئی بار ڈی جنریشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی باڈی میں انڈر لائنگ کاوز ہوتا ہے جیسے کسی کو ڈیابیٹیز ملائٹیز ہو جائے یا کسی کو ہائپو تھائرائٹیزم ہے ہائپو تھائرائٹیزم ہونے کی وجہ سے پیشن میں ارلی ڈی جنریشن کا آنسیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشن کو اوستی آرثرائٹیز ہو جاتا ہے سو اوستی آرثرائٹیز جنریلی ڈی جنریشن کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر ایک اور جنریلی یہ ویٹ بیرنگ جو ہے اس میں پائے جاتا ہے جیسے نی جوائٹ ہپ جوائٹس میں جیادہ دیکھا جاتا ہے سو عام طور پر پچاس ساٹھ سال کی عمر کے بعد جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آکے کہتا ہے کہ جی میرے گھٹنوں میں درد ہے ہم پہلے پہلے بارے سوچ لیتے ہیں کہ یہ اوستی آرثرائٹیز ہو سکتا ہے تو پیشنٹ کے جب ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں پیشنٹ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں سیڑیاں چڑھتا ہوں یا چڑھتی ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے اور سیڑیاں اترتے سمیہ تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے پیشنٹ آگے کہتے ہیں جی جب کچن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں لیڈیز خاص کر کے کچن میں جب کھڑی ہوتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کار سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جب ہم پیشنٹ کے گھٹنوں کو تھوڑا ٹاغوں کو ہلا کے دیکھتے ہیں تو گھٹنوں میں کٹ کٹ کی آوازیں آتی ہیں یہ اس کا دوسرا سائن ہوتا ہے اس کی آواز آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے جوڑ کے اندر یعنی گھٹنے کے جوائنٹ کے اندر اس میں سائنوویل فلیوڈ جو تھا وہ کم ہو گیا جہاں بلکل بننا بند ہو گیا جس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور کریپٹس ساؤنڈ پیدا کرتی ہیں اور تیسرا پیشنٹ میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے گھٹنوں پر ان کا گھٹنا سوجا ہوتا ہے تو سویلنگ سٹیفنیس پین اور اس کے بعد کریپٹس ساؤنڈ اور پیشنٹ کی جو ہسٹری ہے کہ سیڈیاں اتر دے سمیں ہمیں دت تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح کہ جب لکشن پیشنٹ لے کے آتا ہے تو عام طور پر میڈیکل ڈاکٹر بھی ان کا ایک 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 سرے کرواتے ہیں گھٹنوں کے ایک سرے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دو ہڈیوں کے بیچ میں جو سپیس ہے وہ کتنی ہے اور عام طور پر اوستری آر تھریڈیس کے مریضوں میں جو گھٹنوں کی ہڈیاں ہیں دونوں تھائی بون کی اور لوڈ لے کی اس میں سپیس کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیماری کیا ہے اور ہمیں پتہ چل جائے اور کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہو گئی ہے سب سے پہلے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس میں اگر اوستری آر تھریڈیس کا ڈائیگنوزیس ہو گیا ہے پہلے تو ہم یہ پتہ کرنے کا کوشش کریں کہ کوئی اندر اور بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اوستری آر تھریڈیس جلد ہی آن سیٹ ہو گیا کیونکہ آج کل پچیس سال کے تیس سال کے نوجوان لوگوں میں بھی اوستری آر تھریڈیس دیکھنے میں ملتا ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بیماری کوئی نہ کوئی اور چل رہی ہے تو ایک تو یہ پتہ لگانا بڑا جروری ہے کہ یہ کوئی اور کارن تو نہیں ہے اگر ایج کے علاوہ کوئی اور کارن ہے تو اس بیماری کا علاج بڑا جروری ہے اور دوسرا جب یہ پتہ لگ جائے کہ پچاس ساٹھ سال کے عمر کے بعد اوستری آر تھریڈیس ہے اور خاص کر کے گھٹنوں کا اوستری آر تھریڈیس ہے اور گھٹنوں میں درد ہے پیشنٹ کو تو گھٹنوں کے درد کے لیے پہلا پرنسپل کہ گھٹنوں پر وجن کم کریں اگر پیشنٹ کا وجن زیادہ ہے تو اپنا وجن کم کریں اس کے لیے میٹھا اور گھی بلکل کھانا چھوڑ دو کوئی بھی چیز میٹھی ہے کھانے میں میٹھی ہے بلکل بند کر دو اور کوئی بھی تلی ہوئی چیز ہے جس میں گھی ہے تیل ہے اس کو بھی بند کر دو زیادہ ڈیڈی پروڈکٹس ہیں اس کو بند کر دو سو دو چیزوں کا ترانت آپ پرہج کریں اور تیسرا سب سے ایمپورٹنٹ جب یہ پتہ لگ جائے کہ اوستری آرثریٹس ہے تو گھٹنوں کی ایکسرسائز جو ہوتی ہیں سائیکلنگ ایکسرسائز یا ایک اونچے بینچ بھی بیٹھ کے دونوں ٹاگوں کو لٹکاؤ اور ایسے ایسے اوپر پچاس ساٹھ بار روز کرو پانچ ساٹھ منٹ لگتے ہیں اس میں ایسا کرنے سے آپ کے گھٹنوں کے اردگرد کے مصرز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جس سے گھٹنوں کے اوپر آگے وجہ نہیں آتا اور بوجھ نہیں پڑتا جس کی وجہ سے درد کم ہو جاتا ہے سو دو پرکوشن ویٹ مینیجمنٹ اور ایکسرس یہ بہت جنوری ہے دوکسر یہ تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ تکلیفتے ہمار ہیں اور اس میں بڑا مشکل لگتا ہے کہ آپ ایکسرسائزز کیسے کریں آپ کس طرح اس کو کریں کوئی ایسی چیز کھانے سے جو ہمارے بہت پاس موجود ہو ہمارے کچن میں موجود ہو اور ہم اس سے استفادہ کر سکیں تو پلیس دیکھیں کچن میں اوستری آرثریٹس کو دور کرنے کے لیے حلدی بہت کمال کی ایک دواء ہے جو کہ ہر کچن میں پائی جاتی ہے لیکن اس کی ڈوز تھوڑی سی زیادہ لینی پڑتی ہے سو حلدی کا ایک چمج دوز میں ملا کے بھی لیا جا سکتا ہے اگر کچھ لوگوں کو کیونکہ حلدی میں فائبر ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ حلدی لینے سے جلن محسوس ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو کھٹے ڈکار بھی آتے ہیں اگر ان کو ایسا ہوتا ہے وہ حلدی میں دوائی کی وجہ سے نہیں ہے حلدی میں جو فائبر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو اس کی لیے پیشنٹس کو پھر حلدی جو نیچرل فارم میں ہے وہ نہ لے کے آپ حلدی کے کیپسول لے سکتے ہیں آج کل جتنے بھی یہ بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں ہیلتھ سٹورز ہیں سب جگہ حلدی کے کیپسول تو حلدی کا ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام کو لگاتار پانچ میں اگر آپ لیتے رہیں تو آپ کی باڈی میں دو چیزیں جیسے میں نے پہلے بتایا کی ویٹ مینجمنٹ اور ایکسرسیز اس کا بہت بڑا رول ہے دکٹر صاحب آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمارے درشکوں کے ساتھ ان ریمیڈیز اور ان روگوں کا متعلق بات کرنے کا بہت بہت شکریہ روگ کوئی بھی ہو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج کل کے دور میں اس کو مینج کرنا بہت ضروری ہے ہمارے پاس بہت سہورتیں میسر ہیں آپ کو کوئی بھی بیماری ہو کسی قسم کا بھی آپ آئیو ویدی اس کا سلوشن چاہتے ہوں اس کے لیے ہمارے ویدی حریش برما جی سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں آرث رائٹس ایک مشکل بیماری ہے لیکن اس کو مینج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ آپ کو بھی کرنی ہی پڑے گی اس کی تفصیلات کے لیے اپنے ڈاکٹر یا ہمارے ویدے حریش فرما جی سے کانٹیکٹ کیجئے آج کا یہ ہلت ضروری ہے شو ہمارے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت پہنے بہت